ایک قدم اٹھائیے آگے آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے میں سمپل سی بات کروں کہ چھوٹی سی چیز بیچنے جاتا ہے آدمی اس کو نہیں پتا کہ اچھا چاوز دیا ایک کلو برا والا چاوز لے لیا دو کلو ایک سمپل سی بات ہے سونا بیچنے کا چاندی بیچنے کا انشورنس کا مستحق یہ فرحی بات کر رہا ہوں ہے اعتقالی مسائل دنیا میں مسائل کہ میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں گھر کی بات کر رہا ہوں میں اپنے بچے کو گھر سے نکال دوں یا گھر میں رکھوں اس حرکت کی وجہ جو اس نے کی میں اپنے تعلق کر لوں کہ ہم مسکرا کر بات کرتا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آرہا ہوں اتنی ساری بات ہیں نا زندگی میں بلکل سمپل طریق بات کی بات کی ہے تو پرورڑ دیا رہا ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا دے جائے محمد مصطفیٰ صدی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ ہے اس کو دیکھو جا کر آپ آمانی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی لیٹر آتا تھا کسی ادارے سے خم میں آتا تھا جاتا تھا ہمارا ایک بورڈ تھا ہم کے لیٹر آیا وہ کہتا ہے لیٹر جا کر دیکھو ایک آفیس ہوتا ہے دبیر خان ہوتا ہے وہاں پہ جا کر دیکھو آپ ادارے کے ہیٹ کے پاس چلے جائیں وہ کہتا تھا بھائی وہاں جاؤ اب بہتا ہے مسال اس نے تھوڑی سیک پرورڈزم ہے کہ ادارے کے ہیٹ کو علم نہیں ہے ناوڈج نہیں ہے اس کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ مسال اس حد تک دے رہا ہوں پھر وہ کہتا تھا جو بھی چیزیں وہاں پہ آئے گی پھر وہاں جا کر چیک تو لیٹر آیا کہ نہیں ہے لاؤ پھر وہ اس کے بعد بات کرو پرورڈگار آدمی مسال بھی اسی ہے وہ کہتا بھائی محمد مصطفیٰ پنجتن بار اماموں کے پاس اچھا یہ کیوں کیا پرورڈگار آدمی جب خدا کی سب سہدہ علم دارمات ہے تو اس نے یہ بار آ چودہ پانچ کو کیوں خلق کی ہے کیونکہ وہ انسانی صورت ہمارے ساتھ میں نہیں آسکتا ہے اس کو ہم وہ یہ نہیں آکے پہ بتا سکتا تم غلط کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو اس کو کچھ ایسی مخلوقات اس نے خیال کیے کہ جو ہمارے درمیان رہ کر ہمارے ساتھ سیمیلریٹی ہو ہماری طلبی اس کی ایکزسٹنس ہو تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کر سکیں پرک سکیں کمپیر کر سکیں چیک کر سکیں یہ پرورڈگار آدم نے کر لیا جو بھی بات تعویل لائیں گے اس کے identity reasoning لائیں گے برو ف لائیں گے دیکھیں یہ ہم کر دیتے ہیں دیکھن علیم نے بھی تعلیم کے ساتھ یہ پروللم تھی امام حسین نے یہ کام نہیں کرتے تو ہم کر رہے تھے امام حسین نے یہ نہیں کیا اگر یہ امام حسین نہیں کرتے تو ہم امام حسین کے ساتھ ہوتے تھے یہ تھوڑی سا پروللم تھا ہمیں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کارنا تو ہم اگر اس زمانے کا آدمی کرنا بھائی مسئلہ یہ کہ میں نے بھیجا تمہاری کوئی سوچ کی جگہ ہی نہیں ہے لہذا تم جو ان حسنیوں سے ٹکرا رہے ہو ہم اس سے ٹکرا لیں اور خدا نے ایک لیٹر بھیجا ہے جس پر لکھا ہے گائیڈنس پرام اللہ اللہ کی ہدایت تم نے اس کو پھاڑ کر پھیک دیا اب کون سے ہدایت ہوگے بہت سمپل سی بات ہے یہ بہت سمپل اور بہت ہی پیاری بات ہے بہت انٹرسٹنگ بات ہے واشنگ مشین چلانا چاہتے ہیں گروشور نکالا آپ نے بکلیٹ اس کو پھاڑ کر پھیک دیا اب میں خود چلاؤں گا اب تم جو بھی کرو گے خراب کرو اب آپ کمپنیوں کے عادے سے کہیں کہ آپ نے مجھے گائیڈ ہی گئے کوئی بتاتے کہ بھائی بہت جو بکلیٹ تھا اتنا بڑا وہ یہی تھا ایک ایک چیز کے پاور کتنا ہونے چاہیی ٹھو 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 ٹھے کیسے چلے گی سب سلسلہ ہو آپ نے اسی کو بھاڑا در پھیک دیا تو گویا آپ نے گائیڈنز کو آپ کہاں سے گائیڈ کرتے آپ کو تو جب آپ نے ان ہستیوں کو اٹھا کر کنارے پر رکھ دیا ہٹا دیا تو بھی کہاں سے ہدایت ملی کیونکہ انہوں نے ان ہستیوں کو ہٹا دیا ان انسانوں نے لہذا انہوں نے خود اپنے اوپر مہر لگائی اپنی گمراہی پر لہذا قرآن میں جو خدا کہا رہا ہے خدا میں مہر لگائی ان کے دلوں پر تو یہاں پر قضا و قدر جبر اختیار کی بحث آسکتی ہے پر رہا دے گا تو نے مہر لگائی یزید کے دل پر چھینٹل میں بیتو دے کے جائے یہ کیا بات ہو یہ مہر ہم نے اس لیے نہیں لگائی کہ ہم نے زبردستی گمراہ کیا ہے مکلیٹ دیا تو تم نے پھاڑ کر پھیک دیا اب تمہارا گمراہ ہونا بھی ہماری مشیرت کے تحت ہے فرق صرف انہیں کم توجہ میں جب میں مکلیٹ کو پھاڑ کر پھیک دیتا ہوں پشو مشین کے یا ٹیلیویشن کے کسی بھی چیز کے تو یہ کام میرا جو ہے اب وہ کسی کو سبشوٹ کو بھیل دے کچھ بھی کر دے کمپنی کمپنی نے سسٹم نہیں رکھا ہے کوئی ایسا کہ اگر تم نے یہ کر دیا اب تمہاری مشیر دماغ سے پھٹ جائے کوئی کمپنی یہ نہیں کر لیکن برور دکھا رہا ہے آنم کی بات تھوڑی سکتا جیو کوئی کہہ رہا ہے تو یہ چیز پوری ہماری مشیر میں تھی اس مشیر کے اندرہ جو پیکشتہ ہوئی تھا کہ جہاں تم نے کی ہدایت کو ٹھکرایا بربادی تمہارے سامنے آ جائے گی اس طرح کی ایک بات ہے بات فاضح ہوئی کیلئے تو ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں لہٰذا باہر باہر یہ ان آیتوں میں بات آئے گی اور جو آیتوں میں پروردگار عادم صفتوں کو لائے اور جن لوگوں نے پروردگار عادم کے پیغاند کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے بھیک دیا جو آیت آئے گی اس میں دیکھیں آپ کتنے عجیب الفاظ ہیں اور کل پیچھ سے ناس پیچھو گزری تھی تو پروردگار عادم نے کہا ہے کہ خدا قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا خدا ہے تو گمناہوں میں ہدایت کرتا ہے یا نہیں کرتا کرتا ہوں ہدایت جو پانچ چکے ہیں ان کی ہدایت تو تو نہیں کرے گا یعنی جو سیدھے رستے پر آگئے ہیں ان کو ہدایت حضرت نہیں ہے خدا نے کہا کہ انہوں نے کتاب خدا کو ٹھکر آئے پیغاند خدا کو ٹھکر آئے لہٰذا خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا تو ہدایت کرنے کے لئے پروردگار عادم کو کہنا چاہیئے تھا ہماری سوچ کے تحر کہ خدا گمراہ دونوں کی ہدایت نہیں کرتا خدا ہون کی ہدایت نہیں کرتا جو ہدایت کو ٹھوکر مارنے خدا نے کہا ظالمین یعنی تم جو اس مرحلے تک پہنچے ہو کہ تم نے ہماری ہدایت کو ٹھکرایا ایسا نہیں کہ ڈیول دے سپاہ پٹے تم نے لاکھ مارک اس کو ٹھکرا دیا بلکہ آپ نے ایک ظلم کیا ہے اس ظلم کے بعد آپ گمراہی تک مہنچیں میرے پاس ماثر ہوئی ہے ظلم کیا کیا آپ نے آپ نے ظلم یہ کیا کہ پروردگا جس انسان کو رسول اللہ جس انسان کو معیل کر کے گئے تھے آپ اپنی حدود سے کروس کر کے پار کر کے عبور کر کے آپ مہاں تک آنے ہوئے ظلم کیا آپ جب یہ ظلم کیا تو اب آپ گمراہ ہوئے اور گمراہ یہ وہ گمراہی تھے یہ جہر گمراہی کی طرح یہ وہ گمراہی تھے یہ فرض کیجئے کہ ابو زرال الفاری کو نہیں پتا تھا کہ رسول کون ہے سلمان فارسی کو نہیں پتا تھا رسول کون ہے جب رہتے تھے شیراز میں یا فارس میں رہتے تھے نہیں پتا تھا فرض کے بلال کو نہیں پتا تھا اسی طرح سے مغداد کو نہیں پتا تھا پسنام یہ ہستی ہے ان کو نہیں پتا تھا جناب فضاء جب وہاں تھی فرض کیجئے نہیں پتاتا جو مارکت گھر میں آکر میں نہیں تھی تو ان لوگوں کو خدا ظالم کیوں نہیں کہنا چاہیے وہاں رہتے تھے کیونکہ یہ تلاش میں لگے میں تھے کہ ہدایت خدا کہاں پر ہے جب دیکھی تو انہوں نے اپنا کو پیچھے کیا اور اس جیس کو آگے کر دی لیکن یہ لوگ جو کچھ لوگ تھے کوئی جب دکھا کہ یہ ہدایت ہے انہوں نے ظلم کیا ظلم کرنے کے نتیجے میں یہ گمراہ ہوئے ہر گمراہی خوابی نے مذہبت نہیں ہے کٹنے اب نہیں کر سکتے اب ہر گمراہی کو دیکھ آتی بچارہ اس کا بکلٹ ہے انگریزی نہیں پڑھنی آتی بیٹھا بھائی بھائی آپ کیوں نہیں پڑھ رہا بکلٹ واشن ماشین آک کرو بکلٹ کہتا مانا انگریزی نہیں آتی ایک آتی وہ ہے جو کیا کر رہا ہے تھاڑ کے بھیک رہا بکلٹ کو بکلٹ سے دونوں استفادہ نہیں کر رہا بکلٹ دونوں یوز نہیں کر رہا بکلٹ کو لیکن دونوں یوکرائی میں فرق ہے کہ نہیں وہاں پہ اوزل کر رہا نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے کہ کیا مطلب ہے تو کمپنی کے پروڈکشن مینیجر پروڈکشن کلانٹ کا جو ہیڈ ہے اس سے زیادہ خدمت ہو اور یہ بیچار ہے بیٹھا ہوئے مصومین کے ساتھ مجھے بیٹھ ہوئی ہے بلیزی پڑھنے حالا بلانے مجھے یہ ڈھونڈ رہا ہے جیسے اس کو ملے گا اس کی معاشی مشیر چل پڑے گی تو یہ مثال تھی اور آیتوں میں دیکھئے گا کس طرح سے معصومین نے آیتوں اس کو واقعی جس طرح سے بتایا ہے کہ بڑے عجیب بات ہے اور یہ خود درس ہے ہمارے لیے کہ آیتوں کو کس طرح سے معصومین نے استفادہ کیا ہے اچھا اب یہاں پر یہ بات ختم ہوئی اقلی جو روایت تھی جس میں امام جعبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے بارے میں خطبہ دیا ہے امامت کے بارے میں کیا کیا ہے میں نے کہا تقریر کیے امامت کے بارے میں چھٹے امام میں تو اس کے پر میں بہت سارے باتیں کی کے پور دیا ہے وہ سب چیزیں جو عردگار اعظم نے اس کے اوپر تاج وقار دیا ہے آخری جو جمعہ تھا پچھتے رفتے کا جہاں تک مجھے آتا رہا ہے دین کو جو دیتے ہیں بدلانو خدا ان کی ہدایت کے ذریعے یعنی امام جعبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادایت کریں گے جو ہدایت ہوگا ہے آپ کو دین ہمیں اب جمعہ دیکھیں وَتَسْتَحِلُّو بِنُورِهِمْ الْبِلَادِ تَسْتَحِلُّ کا مطلب کیا ہے تَسْتَحِلُّ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ استفتاق پڑھیں آپ وہ دن آنے والے ہیں انہتیس شاوان انہتیس رمضان تو اس دفتہ پر لکھا ہوتا ہے استحلال جو انجام پایا ہے استحلال تو مطلب کیا ہوتا ہے چاند کو دھونا چاند کو دھونا جاتا ہے تو چاند ہوتا ہے دور بھی رکھتا ہے البتہ وہ ریسنٹ ہوتا ہے اس کا دور نہیں ہوتا پورے چاند کے دور ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چاند کی بات ہوئی ہے تَسْتَحِلُّ وِنُورِهِمْ الْبِلَادِ شہروں کے اندر جو دور شہر اگر چاہے اپنا دون ٹھوڑے تو آلما کے ذریعے ٹھوڑتے ہیں یعنی جس شہر کے اندر امامِ معصول کا وجود ہے اس شہر میں برکت ہے حتیٰ شبِ خدر کے بارے میں آئے شبِ خدر کو کیسے پہچانے تو معصول نے فرمایا ہے کہ اگر بہت شدید گرمی ہے تو گرمی کم ہو جائے اور شدید سردی ہے تو سردی کم ہو جائے یعنی موسم قابلِ برداشت ہو جائے گا بائیس رمضان کی نصبر کل بائیس تھی رمضان کی فرٹی ایٹ پڑھ رہا تھا آج تھرٹی ٹو ہو گیا آپ کہیں کل سے سکون ملنا ہے تو یہ علامات ہے کل مائنس ٹھن تھا اب زیرو ہو گیا تو جب ہم کو مائنس ٹھن ہو رہا ہوتا تھا اور زیرو ہوتا تھا تو شکر کرتے تھے زیرو نگری سننگریٹ پہ گیا بہتر ہو گیا کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں امام سے مربی ہے اور اس پر اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ فرشتوں میں دوزول ہوتا ہے جیسا فرشتوں میں جب دوزول ہوتا ہے تو اس کے عوض اس کے بدلے میں اس کے امینس سے ایک برکت آتی ہے کیا برکت آتی ہے لوگ غیدر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ تحمل کرنے کے برداشت کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں یہ ایک برکت ہے برکت نہیں ہے پوری گرمی ایسی گزر ہے آپ نے مثلا بھی حسانی گرمی بہت اچھی تھی ٹرنٹی ایڈ تھارٹی ٹو تک رہا بھائی تھارٹی ٹو بہت اگر آپ نوروے والے سے پوچھے تو وہ مر جائے گا نچارے لیکن آپ کے لئے بہت اچھا بیدہ تٹراؤ درے ملتے ہیں کیوں یہ ایک برکت ہے ہم تو سارے کام کو یادتے ہیں روزے بھی لگتی ہیں نماز میں بھی پڑھنی تو باہرہ تستہل و بدور رحم الو لار شہر جو اپنے دور کو پاتے ہیں آئمہ کے حجور سے پاتے ہیں و ینو بی برکتہیم ات تلال ینو کہتے ہیں نشدومہ کو گروت کو کیا مطلب ینو زکاة کو کہا جاتا ہے صدقے کو کہ نماز ینو کیا مطلب صدقہ اور زکاة پال کو نماز دیتے ہیں نون بھی ملی گروت یعنی جب اس میں سے خدا کا حد نکلتا ہے تو اس میں بڑھتا ہے کیا مطلب بڑھتا ہے یعنی آپ کے پاس سوری راو اکھتا آپ نے بیسیات خوم اس میں دے دیا تو گھر آنکے تو اس میں ڈیٹس ہو رہا رکھا ہو ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ بھی وہ آیا البتہ آئمہ کے دور میں کہ وہ جتے پاس سے خرص کرتا گیا وہ خدا بھی نہیں ہوئے اور یہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے جو ملتی ہی ہمیں کتابوں میں اور ایسے سکھے ہیں اور میں خود ایسے لوگوں کو ایک آتے دیکھ چکا ہوں کہ جو خود ہونے قصہ سنایا ہے کہ ہمیں ایک آٹھاندی یعنی آپ سے شاید ایک سو بیس سال پہلے کی بات تو دیفرینٹلی کہ میں بہت چھوٹا تھا اور ان کی بہت ایش تھی تو ہمیں ایک خاص ذہنہ سے وہ قصہ سنایا تھا اس زمانے کے آٹھانے ملے تھے اس آٹھانے کی وجہ سے جو ایک قسمہ ہوتا ہے بٹوا جس کو ہمارے انڈیا پاکستان میں چھالی چھالیاں وغیرہ رکھتے ہیں اس کے اندر سکھے بھر گئے تھے تو وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے میں آپ کا حوال ذہنی کروں گا تو جب آپ ید نشد بہت پاتی ہیں یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ آئیتما کی مرد سرقے میں برکت جو ہے وہ بڑھتی ہے کس طرح سے بڑھتی ہے میں مثال دے رہا تھا آپ سے رہانے سے پہلے اگر آپ نے سو ریال بکھے تھے آپ کے پاس آپ نے سو ریال خمس کی تاریخ آگا ہے بیس سال ہوتا ہے بیس سال آپ نے مرجع کو جا کر دے جو بھی تاریخہ ہے اس کا توزن مسائل کے بعد اب آپ گھرہ سی ریال اگر آپ میں سی ریال چھوڑ کے کہتے ہیں آپ یہ لیڑھ سو ریال ہو جائے گا نہیں ہوتا تو یا گروت ہوتی ہے کیسے گروت ہوتی ہے گروت ایسے ہوتی ہے کہ مولان نے چھٹے امام علیہ السلام نے جو برڈ یوز کیا ہے برکت کا نشنوہ ہوتی ہے لیکن یہ نشنوہ قابل ہے رویت نہیں ہوتی یعنی تنجیبل نہیں ہوتی یعنی یہ نشنوہ ہوتی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے کھجون کا درخت لگایا آپ نے نشنوہ ہوتی ہے کیا مطلب دو مہینے پہ لیٹا تھا اب آپ آئیں گے اٹھا بڑھا جائے گا اٹھا بڑھا دیکھ رہے آپ بڑھا ہے جس پیسے میں سے آپ خمس لکھاتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اس پیسے کی مقدار نہیں بڑھتی اگر آپ نے سو روپے میں سے بیس روپے خمس لکھاتا گھر واپس آئے آپ نے کہا ہے دو سو روپے ہو گئے تو یہ نہیں ہوتا برکت زیادہ ہو جاتی ہے برکت کا مطلب کیا ہے یعنی اگر اس میں سے خمس نہیں کلتا تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا اب خمس نکال دیا تو تمہیں اس پیسے کی ضرورت اتنی کم پڑے گی کہ یہ پیسہ بہت دیرے دیرے خرچ ہوگا بیواری کیوں مشکل نہیں آئی نہیں جلے گا بلد کیوں نہیں ہوگا اب اس مال دے رہا ہوں اب کسی گھر میں بلد کیوں ہو جائے تو میابی میں لڑائے ہو جائے گی دیکھا تم نے خمس کیا اب تم نے خمس کیا یہ ایک زندگی کے سارے مسائل ہیں جو چلتے رہتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں تو کیا ہے کہ موعدہ فرمان ہے چھٹے امام کے آئیمہ کی برکت سے گروت پاتی ہے نشنوہ پاتی ہے برکت سے بہت ساری مثالیں اس کی ہیں بہت ساری مثالیں جو شاید باز نیری چاہیے باز نیری نہیں چاہیے آپ دیکھیں سجد شہدہ کے نام پر سجد شہدہ کے نام پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے سجد شہدہ کے نام پر جو تمام کام کیے جاتے ہیں میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں نہیں بتا چکا ہوں بتا لیتا ہوں کہ ایک ایرانی حالی میں ہمارے ہو گئے عربین پر انہوں نے کہا کہ آپ کو کہاں سے آرے تو مجھے نہیں پتا نجف کربادہ تھا نجف کربادہ تھا بلدار کربادہ کا راستہ تھا کون سے کربادہ کا راستہ تھا نہیں بتا مجھے کہ انہوں نے کہا گلفز بہت پہنے میں کچھ لڑکے نوجوان بہت سارے وہاں پر موقف لگائی ہوئے تفرک بھٹر آپ سب تو بتا ہے عربین پر سب ہی جا چکے میرے شنسز تفرک بھٹر گلفز بہت پہنے میں تو گلفز دیکھا تک صحیح ہے لیکن اسے گلفز کی پہنے تو پھول گئے تو تاکہ کیاں ہمارا ہاتھ نہیں لگے کیوں نہیں لگیا اس نے کہا مسئلہ ہے کہ ہم کو بلدار کی کرسچن اور یہاں پر ہم نے امام حسین کیلئے نکالتے تھے تو ہمیں لگا اندازہ ہو کہ جب امام حسین کیلئے ہم کھانے کھلاتے ہیں نکالتے ہیں تو ہمارا پروفٹ بڑھتا ہے تو ہم نے کہا کہ پھر ایک سال پروفٹ بڑھا لے جائے اچھے دریکل سے تو یہاں پر آکر ہم لوگ ہزاروں ڈالر کی ہر سال لگاتے ہیں کار کھانے کے پروفٹ میں سے ہم نے ایک اچھا کاسا ہونڈ ہر سال کا رکھ دیئے جب سے ہم نے امام حسین کے لئے محقب لگانی شروع کی ہے میں کار کھانے میں آد لگی نہ کار کھانے میں کو مشین خراب ہوئی ہے نہ کبھی نقصان میں گیا ہے یعنی گویا امام حسین اللہ السلام اپنے کیا کہوں انچورنس ہیں امتبع بیمائی دیکھیں پھر یہاں پر ایک حقینے کا بست آجاب ہے اس کا مطلب نہیں کہ جو امام حسین کا واطم کرتا ہے نہ اس کی گاڑی پر ایک سیڈنٹ ہو نہ اس کے گھر کا فیوز اڑے نہ اس کو کبھی تقیت خراب ہو تو پہر میں موچ آئے چکتہ کس گیا اب تو ابا حسین میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ایک الگ ضابعیہ سے بات ہو رہی ہے آپ کو سمجھ چکے اس بات کو ہرہاں دنیا میں مشکلات ہیں اور وہ مشکلات بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں ہلکیوں کی وجہ سے آتی ہیں پاپردینہ پیسہ نکلوانا چاہتا ہے امید کو اس کی جیب سے زبردستی لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ برکت ہو رہی ہے اس کو ابا حسین کی وجہ سے وہ انچوننس کروا سکتا تھا ایک شخص کے پاس مشکل میں قادم تھے ان کے پاس ایک آدمی آئے کہنا سرکار کمہ خودروں آت اللہ حسن علی دخو دکی ابھی بھی خبریں کی مشکل کے اندر اور اگر آپ جاکت پوچھیں کسی بھی خادم سے وہ آپ کو بتائے وہاں پر رشت لگا ہوتا ہے ایک بھی مرد نہیں ہوتا ساری خواتین ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تین یاسین جو پڑھا ان کے لئے پہلی یاسین خبر پہ دوسری یاسین ہوتل آکر دوسری یاسین جب اس گھڑکی کی شادی ہو جائے وہ نیت کرے تو اس کے لئے شادی ہو جاتی ہے اس لئے وہاں پر گھڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں پہر آپ ایک 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 مسئلہ پڑھا ہے تو وہاں پر وہ خواتین مومنہ بیٹھ کے یاسین پڑھے یعنی شاید آپ کو ایک بھی مرد نہیں دیکھا یقینا بلکہ ایک مرد نہیں دیکھا ماں پر اس نے سرکار میں یہ مسئلہ ہے کمہ خودروں پانی کی پی کرنا پتھر آگیا ہے اور بہت مشکل ہے پانی بھی کرنا اور انہوں نے دعا دی اور کہا یہ لکھ کر اس پر ڈال دینا پھر پھر پانی نکل آئے انہوں نے کہا دیکھو ایک کام کرنا اس کا جو تمہارا باغ ہے اس کے باہر ایک من لگا دینا جو بھی آ کر پیئے اس کو پینے دینا اس سے پیسے کچھ مٹ لیں کیا مطلب یہ تمہیں خدا نے دیا ہے ٹھیک ہے میری دعا سے ہونا لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے بھئی تمہارا سیچی نہیں رہا کہنا دس زار تمہار میں اس کی وجلت ہوں گا پتھر ہٹانے کے مشکل ہوں گا ہم نے تمہیں ہٹا دیا بغیر دس زار تمہار اس زمانے کے دس زار تمہار خرچ کیے بغیر ہم نے ہٹا دیا تمہارا پتھر اب یہ پیسے کس کو دھنا دیں گاڑی پہ جانے ہیں سڑک پہ جانے ہیں پہ فسلہ فسلتے فسل لے گا فسل جانتا ہٹنے کے ہٹی وٹی سب مدیہ میٹ ہو جاتی ایک دم سے بچ گیا ہے یہ کس نے بچا ہے میرے ساتھ چار بارڈی گارڈ ہوتے پکڑ لیتے ہیں مجھے میں تو مہینے کے سو سو رہا تنخہ دیتا ہوں ابھی تمہارا اکیلا جا رہا ہے کس نے بچا ہے اس نے بچا ہے تو یہ عجرت کس کو دھنا یہ پیسہ جو بارڈی گارڈ کو دیتا آتا ہے کس کو دھنا اس کے رسطے میں خرچ کروں پرورڈگار یہ عجرت تیرے پاس جانے ہیں لہٰذا کبھی بھی یہ بات کا یہ اور نکل گئی لیکن مجھے یہ بات کہنے دیئے اس کے بعد آتا ہوں وہ یہ کہ کبھی بھی کسی مشکل سے بچیں آفت سے بچیں بات دکھانو خدا کو صدقہ دیکھیں بات دیکھانو خدا کو صدقہ دیکھیں کہ مسیبت سے جو بچوں خدا نے بچایا لہذا صدقہ دھنا صدقہ کس کو دے سب سے اہم اپنے اس رشتہ دار کو جو بیچارہ غریب ہے جتنا خونی تعلق نزدیک ہے اتنا زیادہ صدقہ مفید ہے اگر نہیں ہے تو پھیلاتے ہیں چچا پھیلاؤں پہ بچے ہیں چچا کے بچے چچا کے پوتے پوتیاں نواز نواز ہیں معمول خالہ اسی طرح سے بارہ یلپو بے برکت ہیں اتلا ان کی برکت سے نشنمہ پاتا ہے گروت پاتا ہے کیا چیز گروت پاتی ہے تلال تلال تے لام علم دے دال تلال یہ تلال کیا ہے تلال کیا چیز ہے تلال کہتا ہے اس پرانے مال کو جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے بہت پرانے مال یہ پرانے مال ایزیٹیز رکھا ہوا خوب توجہ کیجئے میرے پاس بیس ساتھ سے پرس کیلئے دس دار دالر رکھے بیس سال میں ہماری، فرشی، زمی، سفر یہ وہ سب پیش آسکتا ہے نہیں آسکتا یہ دس دار دالر پر پیس ساتھ رکھے ہیں میں نے اور ابھی تل مجھے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تو یہ بڑی عجیب بات ہے عجیب بات سوچنے والی بات ہے کہ میری سیوک پیش آسکتا ہے بلکہ یہ بڑھ لائی ہے مجھے کو ضرورت ہی پیش آلی کسی پیسے کی اور مجھے جو سیوک پروفٹ ہے وہ بڑے جا رہا ہے کی کہ میرا سرمایہ جو چکر کاٹ رہا ہے کھوم رہا مارکٹ میں لیکن میری سیوک اس سال در ضرورت یہ بیسر ہو یہ بڑے جا رہا ہے یہ تاجو کی بات ہے کہ نہیں مجھے نخصانی کی ہو رہا ہے یہ ہے پہلے بتا تاجو رہا ہے کیونکہ بھائی آپ زندگی گزار رہے ہیں آپ کو کپڑا چاہیے لگتا چاہیے بہت پرانے مال کو جو قیمتی مال ہو آپ کے پاس وہ مسلسل گروہ دوری اس کی بڑھتا جا رہا ہے کس کی بڑھت سے آئیمہ کی بڑھت سے دوہ دنبہ میں آپ نے پڑھا ہوا ایک جملہ ہے اے مولا میری جان کی خسم آپ وہ قدیم تریم نعمت ہیں جو کسی کے برابر نہیں آسکتی جس کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا میرے گھر میں نیم کی درخت ہے عام کا درخت ہے نعمت ہے میرے گھر میں کنوا ہے اب آپ پچاس ساٹھ ساتھ پیچھے چلے جائیں میرے گھر میں کنوا ہے نعمت ہے میرے گھر میں بڑا سا سہن ہے نعمت ہے میرے پاس دادا پردادا کا عاموں کے باغاتیں نعمت ہے یہ ابھی کچھ ہوئی تھی رہا ہمارے پردادا کے پردادا نے عاموں کا باغ لگایا تھا میں مثال دے رہا میرے کوئی باغ لگیں مولانا آپ نے باغ کی باغ ابھی تک چل رہا یہ میرا کنوا تھا میرے پردادا کے پردادا نے خودتا ابھی تک مانی نکل رہا میرے گھر کا سہن ہے ابھی تک ویسے ہی ہے میری کھیتی ہے وہ چل رہی ہے یہ نیم کا درخت ہے ابھی تک اس کا سایا پیپل کا درخت ہے ابھی تک اس کا سایا تو یہ پرانا مال ہے یا نہیں بلاخر ایک میرا ایس ایکس ہے نا یہ کنوا باہ درخت یہ سب سرمایہ ہے تو یہ ابھی تک چل رہا ہے اس کو کہتا ہے تلال جو بہت قدیم مال ہو اور ابھی تک چلا جائے دکتا کیا یہاں پر حیرت والا اتنی پرانی چیز ابھی تک چل رہی مالا ہے دربار واسوبی دیکھ رہے ہیں یہ تو خیر بہت تاثیب آتا ہے مثلا ایران پر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں اگر علماء کو لے کے جائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پر دو سو سال سے مجلس ہوئی تو وہ ان کو ایک شوق لکھتا ہے دو سو سال سے مجلس ہوئی کہتے ہیں اجیب بہت بڑی بات ہے کہ پروردگاہ کی مشیط اس کا ارادہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ یہاں پر ابھی تک مجلس ہوئی آجاتا سارت بچ جاتی آجاتا گر جاتا بلگوزر آجاتا زندالہ آجاتا سہلاب آجاتا اچھا گر جاتی دو سو سال سے اسی گھر میں ہاں اسی گھر ہمارے اساتین تھے وہ علماء تھے ان کے گھروں میں باس کے گھر میں جاتے تھے وہ کہتے ہیں ڈیرڑ سو سال سے ہم مجلس ہوئی تو وہ ملبر وہ بیٹھنے والا کہتا تھا مجھے فخر ہے کہ میں ایسی طرح مجلس پڑھ رہا ہوں فخر کی کیا بات ہے بھائی آپ کو سوڑک پر بٹھا جائے جائے کرسی دے کہ آپ مجلس پڑھیں تلاہات ہے تلاہات میں مطلب کیا پرورانہ کی طریقی چیز ہے جو ابھی تک چل رہی ہے سارا جو رکتہ ہے نا جو اہم بات ہے وہ پرانہی ہونے میں اتنا پرانہ ہے سب کچھ جلوس لکھتے ہیں جلسہ سلزلہ سید کفان آدھی یہ سب ایسی جلڑ یہ کیا بات ہے تو یہ برکت ہے اچھا عمر سے بھی ایک چیز ہے زمانہ کتنا ہم پر لیچے گیا بعض چیزیں مدوس ہیں وہ چڑھ رہی ہے ابھی تک تو یہ ان کے لئے زلت اور عصبائی بڑھ رہی ہے ان کے لئے برکت بڑھ رہی ہے یا ندقو یا ندقو ب برکت ہے ہمت تلاہت 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 تلال یعنی وہ مال جو ہم پرانا مال ہیں یہ جو پرانا مال رکھا ہوا ہے آئمہ کی برکت سے نشون مال آتا ہے اور پہلے بتایا امام زمانہ کا لقب کیا ہے دوارہ دلما دی جو دیا کہ انت من تلال نعم لاتو زمان آپ وہ پرانی تری نیمتوں میں سے نہیں کہ جس کے برابر کوئی نہیں آسکتا یعنی آج جو نیمت ہے ہوا چلتے یہ تھنڈی تھنڈا پانی اچھا غزہ اچھی غزہ یہ سب نیمت ہے دیکھیں جو امام زمانہ کے وجود کی دیمت ہے اس کے برابر کوئی نہیں آسکتا یہ چھٹے امام کیا کس کے بارے میں فرما رہے ہیں پرانا مال جو برکت پاتا ہے وہ عالم کے ذریعے برکت پاتا ہے جعلہم اللہ حیاتا للعنام پروردگار عالم نے امام معصوم کو مخلوقات کی زندگی قرار دیا ہے کیا مطلب مخلوقات کی زندگی قرار دیا ہے مطلب یہ سمپل سی بار اس وقت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم مصطق میں موجود ہے فرس کی ٹھیک ہے فرس کی ہو سکتا ہے وہ ہمیں کیا بتا آگر میں مالا کوئی کچھ نہیں لیکن فرس کی امام زمانہ اس وقت مصطق میں ظاہری لیلہ سے یعنی ان کو پتا ہے کہ امام زمانہ فلان گلی میں فلان گھر نمبر کوئی بھی مشکل ہوگی آپ جائیں گے آپ نہیں جائیں گے جائیں گے کب تک جائیں گے مولانا جب تک پہلے مجدہ میں فرس کی میرے وادم تھے وہ امام زمانہ کے پاس جاتے تھے مشکلات کا حل لے کراتے تھے امام بتا یہ کرو یہ کرو ان کو یہ کرو ہم کرتے تھے اب میرے وادم کے اتخاب ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی ظاہری زندگی ختم ہو گئی ہے لیکن برزد کی زندگی تو موجود ہے یہ جو امام کی صدقے میں امام کی طفیل امام کی وجہ سے جو پروردگار آلم فرما رہا ہے کہ پروردگار آلم خدا نے امام کو لوگوں کے لئے زندگی کا باعث قرار دیا ہے کیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو صحیح سے امام سے جا کر پوچھو اور اگر پرس کیجئے کہ خدا میں خاصا کسی کا کوئی عزیز بستر مرک پر مرنے والا ہے اس کی سمس کی دوری ٹوٹ رہی ہے دم بھی کر رہا ہے امام جاور سادی گلی کے دکھڑ پر رہتے ہیں دوڑ پر جاؤ پوچھو مولا مولا یعنی رسل دا بتائیے خدا شخص میرا مرنے والا عزیز کیا کروں کہ وہ پاک مرے دنیا سے توبہ کے ساتھ جا قبر میں عزام نہ ہو یہ ناملکنہ کہ امام کوئی حل نہ بتائیں یعنی امام اس دنیا کی زندگی بھی سمار رہا ہے اور اس دنیا کی زندگی بھی سمار رہا ہے کس طرح سے کیا کھانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک امام موجود ہے کسی کو بہت نہیں آئے گی جہاں پہ آپ زندہ ہیں وہاں پر امام کی برکت آپ حاصل کر سکیں اور مصابی خود الزلام اندھروں میں امام چراب ہے کچھ سمجھ بھی دیا عرب امام کے پاس ہے اور مفاتی خود الکلام کلام کی گفتگو کی چاہوی امام ہے کیا مطلب مطلب یہ کیا ایک مشکل تا شیر نے آپ یہ مسائل دے کے سمجھا جاتا ہوں جہاں پہ کلام گفتگو بند ہو جائے امام کے کلام کے ذریعے امام کے وجود کے ذریعے وہاں پہ چاہوی سے دروازہ کھرتا ہے آپ تذر پدر میں بحث کریں آپ فقہیں کسی مسئلے میں بحث کریں آپ تفسیریں کسی مسئلے میں بحث کریں رک گئی جنا نہیں سمجھ میں آرہا کیا ہے جب آپ کے کلام اور گفتگو پہ لکھ لگیا نا تعالیٰ اب یہاں سے امام اپنا آپ کی گفتگو کھو دے رہے ہیں اے تو یہ مانا ہو سکتا ہے یا یہ مانا کہ یہ امام یہ فرامید ہیں امام کی حدیثیں اگر کسی اس پیسے بھی خاص موضوع پر نہ ہوتی تو ہم باتی نہیں کر سکتے صدقہ کے بارے میں صدقہ کیا ہے اچھی چیز ہے دیں کیا اچھی چیز ہے بھائی میں ہندوں میں کرسچانوں میں سکھوں یہی کہہ سکتا ہوں صدقہ دیکھے ہوشی ہوتی ہے موضانہ ٹھیک ہے ایک آدم نے پیسہ دیئے کھا رہا ہے وہ ہم دور سے کھڑے دیکھے ہیں ہمارے پیسے سے موکے کو کھانا نہیں جائے ایک دل میں خوشی ہوتی ہے اور ٹھیک ہے ایک آدمی پیاس سے اس کی زمان بہا ڈکلی ہوئی تو اس کو پانی دے دیا صدقہ ہے پیسے نہیں جا کے پانی کی بہتا ہے پانی کی بہتا ہے اس نے پانی کی بھی دیا اس کے بعد اس کو سکتا ہنا خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے تھے اور کچھ کہہ سکتے تھے نہیں معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے صدقہ خیرات کی اگر معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے غربت ختم ہو جاتی ہے چھوڑی چکاری ختم ہو جائے گی اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے تھے لیکن یہ ہمارا ذہن میں لیکن آپ امام کو جو فرمایا ہے صدقہ خیرات کے بارے میں وہ جا کر دیکھئے کہ قبر میں کیا کرتا ہے صدقہ کوئی اسرات پر کیا کرے گا نکر ہوگا خدا کے غزم پر چھپاتا ہے امور گتوزانی کرتا ہے یعنی اگر امام گفتگو نہ کرے تو گویا اس ٹرپک پر تعلیٰ لگا ہوگا ہے امام آگر اس ٹرپک کو کھولتا ہے اور آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اگر امام کی احادیث ہٹا دیجا آپ صدقے کے بارے میں آپ اس سے کہاں مولانا صدقے پر بودھیں لیکن میں دیکھیں بہت اچھی بات ہے معاشرہ صدر جاتا ہے چوری نہیں کرتا غریب غریب کو آپ کھانا دینے پہ وہ چوری کیوں کرے گا آپ کو خوشی ہوتی ہے میں یہی بات گھنا جاؤں گا ایک لٹے تک لیکن بخدا صدقہ خیرات یہ جو اچھے کام چیریڈی کے کام ہیں سوسائٹی میں اس کو اگر آپ جا کر دیکھیں محصولی کی روایت کی روشتی میں تو شاید دس دن بھی کافی نہیں ہے دس دن بھی کم ہے صدقے پر بولنے کی وادلہت کے ساتھ اچھا سنوک کرو بولوں کے ساتھ اچھا سنوک کرو بچوں کے ساتھ ایسے عورتوں کے ساتھ ایسا سنوک کرو یاگر نہیں ہوتا تو ہم کہاں سے سمجھ پاتے ہیں مفاتی ہیں کنجھی اچھاویاں ہیں امام کسی کلام میں وادعائد الاسلام اسلام کا ستون ہے امام جو اسلام کو سپورٹ دے رہا ہے کیا مطلب اسلام کو سپورٹ دے رہا ہے سمپل سی بات آپ یہاں عورت کی بیراث آگی ہے آپ نے عورت کو بیرس کر دیا ہے کیا طریقہ نو سال کی بچی پردہ کریں کیا مطلب مزاں دیں آپ بچے سے بچنا اچھا سود کے بغیر کامی نہیں ہوتا سود آپ نے حرام کر رکھا ہے آپ مطلب جوا اتنی بڑی اکانومی چڑھ رہی ہے اپریقا کی جوئے کے ذریعے آپ کو مکر مسلوان آپ کیاں جوئے نہیں کھلتے بھائی میں پیسہ دے رہوں دے رہوں آپ کے دین پر حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آپ کہنے نہیں پردہ نو سال کی بچی وہ اٹیک کر کر یہ جوئے کیوں نہیں کھلتے بھائی آپ کو جوئے سے اتنا پیسہ چلتا ہے اور قسمت ہے یہ تو آپ کی آپ نے لگا ہے دس روپے ہزاروں کا مل گیا دس روپے اس میں کیا ہے؟ آپ راضی ہیں نا دونوں تو یہ اسلام گویا کے کیا ہے؟ لرز رہ اگر امام محصول ہوگا بتائے گا جوئے سے کیا نخصانت ہوتی ہیں یہ بات یہاں تک آگئی تو میں بتا دوں کہ دنیا کے جو ایکنومکس جانتے والے ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک بات تو انہوں نے کہا یہ فیک ایکنومی ہے اور انہوں نے اس کے نخصانات بتائے بارت ہمیں مستقر دی جانتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہم دفاع نہیں کر سکتے اسلام کو امام کے سامنے جب وہ بات جائے گی اور اگر ایک کافی غیر مسلم آ کر بتائے کہ تم نے کہا یہ کیا حد جات ہے تمہارے پاس اپنے یہ کیا حالت بات ہے اس کو صحیح کرو تو امام آ کر اسلام کو گرنے سے بچائے گا اسلام کا سطون کون ہے امام محصول اب یہ مسئلہ جو ہے یہ جو آئمہ اس طرح سے ہیں ہمارے اسلام کا سطون ہے شہروں کا دور ہیں زندگی دیتے ہیں قبر میں قیامت میں دنیا میں ہر جگہ برکت ہے مدد شامل ہے یہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اچھا ٹھیک ہی کرتے ہیں میں مانتا ہوں کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں نا مجھے اچھے نہیں لگتے آپ کے بارے امام نعوذ باللہ مجھے آپ کے پنجدت پاک اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو اس میں کوئی نقصان ہے میرا اب امام جنہ کیا فرمانا دیتا ہے جَرَتْ بِذَلِكَ فِيهِمْ مَقَادِهُ اللَّهِ عَلَى مَحْكُمْ مَنَا یہ جو آپ نے میرے اماموں کے بارے میں کہا ہے بھائی آپ کے امام بالکل صحیح کام کرتے ہیں لیکن میں بسند نہیں کرتا بارے امام کو نعوذ باللہ میں اب اچھے تم کوئی پسند نہیں کرتا تو اس میں کیا فتح جائے گی کر رہے وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں لیکن میں ایکسپ نہیں کر رہا میں نہیں مانتا ہوں وہ شہر میں بہتری دیورو سر جن ہے مجھے اچھا نہیں لگتا میں نہیں مانتا ہوں اس کو شہر کو بڑا بہتری پکنک ہے گاڑی کا میں اس کو اچھا نہیں مانتا شہر میں بہتری خاریوں قرآن ہیں میں اس سے نفر کرتا ہوں لیکن میں اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا ہوں میں اس کی غیبت بھی نہیں کرتا ہوں میں کوئی کہ میں امام میں کام کروں دھندہ صبح ہم ہمارے لے گیا پاڑھ میں جا گیا تو میں اس کو کیوں مانو جا کروں امام فرما جرد بزالک جاری ہو گئی ہے ان اماموں کے سلسلے میں اللہ کی تمام قضاء و قدر اپنی حتمیاں کے ساتھ حتمیاں نہیں کوئی پڑھٹے گا نہیں اس میں بات کوئی پیچھے دوبارہ چین نہیں ہوگی کہ خدا کہے کہ ہاں میرے اس سن تک امام جعبر صادم کو یہ چیز دیتی میں نے اب امام جعبر صادم سے یہ چیز چھینو اب امام میں زمانہ کو دیتی اب امام میں زمانہ سے چھینو امام فرما رہے لہٰذا تم اگر اس بات کو نہ ماندو تو ٹھیک ہے میں نہیں ماند رہا تو اس سے سب سے پہلی جو نتیجہ نکلے گا یہ تھی تم قضاء و قدر اپنی حتمیاں کو نہیں ماند رہے خدا کے فیصلے کو نہیں ماند رہے خدا کے فیصلے کو ماننے کا مطلب کیا ہے یعنی قابل خدا کے فیصلے کو ماننے کا مطلب کیا ہے میں آدم کو سجدہ نہیں کرو تو آئم پا کے سن میں آئم پا کی ہدایت پر چھترانے کے بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے آئم پا دی ہم نہیں مانتے کہ بھائی کیا میں آپ کو حسان طرح کو اچھا رہا ہوں میں صحیح بول گراؤں اچھے کام کر رہا ہوں لیکن میں اپنی طرح کو نہیں مانتا میں حسان امنا دی کو نہیں مانتا اس میں کیا ہو گیا حسان امنا دی کیوں آئے اچھا ہے اچھا بہت آنے کے لیے میں اچھا آدمی تو ہوں امام فرما رہا ہے دیکھو اچھا ہی جو ہے اس کا سب سے اہم تری جز ہماری امامل پر جوا ہے مقادر خدا جاری ہوئی ان کے سلسلے میں تم قضاء و قدر الائی سے ٹکڑا رہے ہو اگر تم کہہ رہے ہو میں نہیں مانتا اور تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں مانتا تو تمہیں جو سلسلے کی تمام مسائل میں ضرورتیں پڑھیں گی دین کے سلسلے میں قبر کے سلسلے میں قیامت کے سلسلے میں تم کیسے حل کرو گے وہ میں اپنے زہر سے کٹھوں گا ہم کہہ رہے ہیں ان کے پاس جاؤ تم کہہ رہے ہیں میں اپنے زہر سے کٹھوں گا تو کتنی مشکلات آئیں گی کیا کیا مسائل ہوں گے تمہیں پتہ ہی کی قبر میں کیا کیا پوچھا جائے گا تمہیں پتہ ہی نہیں مجھے سلسل پر سے گزمیں کیلئے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی نہیں پتہ تو پھر خواہ سے یہ بات واضح ہوگی کہ مخادر خدا خدا میں طے کر لیا ان کے ذریعے ہی ہوگا لہٰذا امام کھون ہے المنتجب المنتظہ وہ نجیب اور وہ پہانباس قیب و طاہر اب نجیب نے ترجمہ نے آج کل کیا کرتے ہیں نا بہت جنٹلمن جو اپنے زیادہ پہ ترجمہا تھا نجیب یعنی بہت ہی شاندار شخصیت رکھنے والا اب ہم اس کو پاک و پاکیشہ کہہ سکتے ہیں المرتضہ مرتضہ جس سے خدا راضی ہوگی ہے والحادی المنتجب اور وہ حادی ہے امام کہ جو یعنی جس کے پاس خدا کے راز ہیں وہ حادی ہے جس کے پاس خدا کے راز ہیں والقائم المرتجب امام وہ قیام کرنے والا ہے امام قیام کھڑا وای اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ المرتجب کہ جس سے امید ہے ہر چیز کی اپنی جگہ پر کھڑا وای امام موجود ہے ہر چیز کی امید اس سے رہا گا رہا ہے جس نے کو اہلداؤں بیزاری بستانہ و آلائیں کی فدر رہت نظر آب اچھا اب یہاں سے امام ہم نے خاندان کے تعریف کروانے دو تھی جو لوگوں میں نے چھوڑ دیا امام قرمانے کے باقیاتو مناتا یہ آدم کی نظر سے باقی جو بچے ہیں باقی نظر سے و خیاتو من ضروریت دو دو کی نظر کیا جو بہترین لوگوں میں ہیں و مصطفی بن آل ابراہیم آل ابراہیم میں سے قنات جنر و صلاتو من اسماعیل اسماعیل کی نظر سے و صفاتو من عطرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفاتو من عطرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفاتو من خالص ترم چیز کو یعنی خود محمد مصطفیٰ کی اطرت کی منزلت کیا ہے اور خود محمد مصطفیٰ کی اطرت میں سے جو خالص ترین اچھی پیس ہو اس کی منزلت کیا ہے تو مصطفیٰ نسل کی خالص ترین حسنی آئیں اب یہاں بر امام کے ساتھ ہوتا کیا ہے اب امام جاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ امام مصنصر خدا کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے امام فرمائے خدا کی آنکھوں کے ذریعے امام کا خیال رکھا جاتا ہے اس کی مثال کیا ہے آپ جائیں آپ نے دس بڑی گرڈ ہائیل کی رہی پھر میرے ساتھ چل رہی آپ اپنے رسے میں چل رہی ایک بڑی گرڈ آئیں دیکھ رہا ہے پائیں دیکھ رہا ہے آنکھیں دیکھ رہا ہے پیشے دیکھ رہا ہے پوپر دیکھ رہا ہے تو آپ کو آپ سکون سے چڑھنا ہے آپ کیوں کی دیکھ رہا ہے کہ کہیں سے حملہ ہو جائے کیونکہ دس بڑی گرڈ ہیں ان کی آنکھیں دس بیس آنکھیں آپ کی حفاظت کر رہی تو آپ کو کوئی فکر نہیں کی کہیں سے کوئی حملہ اس پر نہیں ہو سکتا حملہ ہوگا تو اس سے پہلے ہی حملے کو ختم کر دیے جائے گا خدا کی آنکھوں کے ذریعے امام کا خیال رکھے جاتا ہے یا حفاظہ ہوئے یا اکتراؤہ ہو خدا امام کی حفاظت کرتا ہے اس کو بچاتا ہے اپنے پردے کے ذریعے اچھا کس چیز سے بچاتا ہے اب یہ بات ہو نہیں بڑھنا اگر خدا بچا رہا ہے امام کو تو آئیت میں کے اوپر تلواروں کے ذخم بھی لگیں مولا کہنا تلوار سے شہید ہوئے تو یہ کس طرح سے بچا رکھ ہو رہا ہے وہ بتانے مضرود انہو حبائیہ ربیس و جنور دیگی شیطان اور اس کے چیلوں کے تمام ایک بھی کوئی حد کھنڈا امام پر اثر نہیں ڈال سکتا ہے یعنی امام شیطان کے ساتھ جنگ کریں اب یہ میں بچوں کی سمجھنے کیلئے بتا رہا ہوں کہ صبح کی عظام کا وقت ہو گیا امام نے اولے وقت کے نماز پڑھی اگرچہ امام امتی ہوئی تکرین امام کہتا ہے یہ خدا کی اطاع نہیں ہے تو میں کھڑا ہوں یہ امام کا لیول نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہوئی امام کی روح شیطان اور رحمان کے ساتھ کوئی چیزیں دور ہیں اس کے پاس آئی نہیں ٹھیک ہے مدفوع احمد و مخوب غوا سے دور کر دی گئی ہیں سیاہ راتوں کی تاریخیاں امام سے کوئی چیز تاریخ نہیں ہے اس کے مدفوع سے کل فاسق ہر فاسق کی جو پھوک ہے اگر آپ کو یاد آپ کو لاؤنس میں ربن الخلف من شرم خلف مدفوع صف اللہ وقب مدفوع صف اللہ وقب مدفوع صف اللہ وقب مدفوع صف اللہ وقب ہر فاسق کی پھوک کو امام سے دور کر دیا گیا جانے پچھلے ہفتے جادوں کے اوپر میں نے تھوڑا سا بودا تھا بہت بڑا تیس مار خان جادوگر آ گیا امام رضا کے اوپر مڑھ کے پھوکیں تو امام رضا کی طبیت خراب ہو جائے گی امام رضا کا تکلیف ہوگی پھر امام دعا کریں گے تو وہ پھر آہستہ آہستہ جادو امام پر سے اترے گا نہیں ہو سکتا بھائی اصاب دفوس کل نے فاصل ہے اور فاصل کی پھوک کو امام سے دور کر دیا یہ پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں تک آپ دوہی کی دیوائے کے سامنے کھڑو گا پھوک کریں گے پھر بڑا ختم ہو جائے گا دوہی کی دیوائے کو کچھ کیوں گا نمک رکھیا نمک کو ڈرائے دریہ کی سامنے کی مٹی رکھی ہے پھوک یہ اڑ جائے گا ہم اور آپ دریہ کی اس مٹی کی طرح پھوک سے اڑ جاتی ہے جادو کرتی جو کراچی کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے اور آمین فلانی بنگا لباوہ ہر کام شرطیہ ہو جاتا ہے اپریقے کا بھی زیادہ بات ہمیں شرطیہ ہے یہ سب اچھا اور بہو ساز کے اوپر جادو کروار یہ ساز بہو کے اوپر جادو کروار یہ ایک سرزتہ چل رہا ہے اور کتنے میسیج واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ الگی کو فیدہ اس میں سوئی لگی بھی تھی اور یہ تھا اس میں یہ لگا باتا ہے یہ کیا کر رہا ہے حضرت صحیح کی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مومن صاحب ہے ایمان یہ کام کر رہا ہے تو پاند امام کی بات ہو رہی ہے پاندہ فرمارے کہ امام سے ہر فاصل کی پھوم دور ہے کیا مطلب پاندہ امام پر جادو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ روایت بتا رہی ہے کہ کیا ہے واضح کرو ہمارا عقیدہ واضح ہے امام پر کوئی بھی دعا دوروں کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ یا ملائکہ انجام دیتے ہیں کاموں کو اس دنیا میں یا شیطان یا جندان ہر چیز امام کی اطاعت میں ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے ہر فاصل کی پھوم کو امام سے دور کر دیا گیا ہے مصروفاً عدھم قوارف السو ہٹا دیا گیا ہے رخ بوڑ دیا گیا ہے برائیوں کی ان چیزوں کا جو ادھر ادھر سے آتی ہیں قوارف کہتے ہیں قرف قرف یعنی اقترفہ اقترفہ مطلب ہے کسی بھی کام کو انجام دینا کوئی بھی عمل کوئی بھی چیز آجائے آپ کی طرف اور قوارف السو یعنی برائیوں جو ادھر ادھر سے آتی رہتی ہیں ہر برائیوں سے دور کر دیا گیا اوپر رحم منات آہاد آہاد کہتے ہیں اس چیز کو جس سے آپ کو پرہ لگے گھنائیں صحیح؟ بہت سی چیزیں مثال ہو سکتی ہیں انسان تو بہت سے ایسے خودہ انچاندہ پتے ہیں چاہنے والم کو اور کونکی کو برہب کے صحیح تشوہ رب ہے امام موسیٰ قسم علیہ السلام ان طبق چیزوں سے محفوظ رکھیں دیکھیں کسی کا ہاتھ خدا خاص تھا خدا محمد کو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اگر کسی محمد کیوں یہ بڑا آنے والے کی تل جائے محمد والے محمد سپنے ہیں انشاءاللہ تو کسی محمد کی ہاتھ ٹوگی ہے فریکچر ہو گیا رسل پناہ یہ آہاد یہ برا لگتا ہے برا لگتا ہے چاہت موجودہ مجھ نے برا لگتا ہے برا لگتا ہے بالتل میں یہ کیا جب برا لگتا ہے برا لگتا ہے بعض بیماری کے اسی ہوتی جو بری لگتا ہے آدمی یہ ہاتھ پور جائے کسی کا بھی ہاتھ پور جائے فریکچر ہو وہ آپ کے پاس آکر بیٹھ سکتا ہے شادی میں آپ کے براہ بیٹھا ہے کھانا کھا رہے ہیں لیکن پاس ایسے پروپنمز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ بیٹھتا ہے آدمی کے براور تو کوئی اس کے براور بیٹھنا پسند نہیں کرتا آزداللہ ہو انشاءاللہ بہم کے سید اشارہ بہم کے محصول علیہ السلام تو امام فرمائے انشاءاللہ بھمبر رہا ہاتھ وہ تمام چیزیں جو کوئی بری لگتی ہیں تو پرداشت ہی کر سکتے ہیں کہ تمہیں گھنس ہی آتی ہے ان سب چیز امام محجوبان علیہ السلام میں مثال دیتوں ایک ایسی مثال دوں جو یہ خطرناک نہ ہو کہ دمے کا مرض ہے آپ انڈیا پاکستان نے پوچھ دیلیں دمہ لوگ ڈڑتے ہیں دمے کا مرض سے ایسا بھاکتے ہیں ٹی بی کا مرض سے جبکہ دمہ لگتا نہیں ہے کسی کو دمے والے کے ساتھ آپ ایک ٹی وڈڑتے کھانا کھا سکتے ہیں ایک گلاس کو اس کے پانی پی سکتے ہیں دمہ ایلرژی ہے آپ کو مجھے کسی کو بھی ہو جائے سرس پوچھنے لگے 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 سکڑ جاتی کی سانس دی دے پاتا ہے آپ انڈیا ایلرژی کھائیے سہی ہو رہا ہوتا ہے وہ کوڈیزوں کا اسپریل لیجے سہی ہو جاتا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے ایک میں انتظر پر گھبراتے ایسا ہیں تو یہ اس کی مثال ہے اگرچہ غلط مثال ہے کیونکہ یہ وہ بیماری ایسی نہیں ہے یہ دمہ ایسما کا مرض ویسا مرض نہیں ہے لیکن جو مرض ہے جن کو حضرت عیسیٰ صحیح کرتے تھے جن کو لوگ شہروں سے نکال دیتے تھے اور بیڈی دیجز میں پانچویں پر فرص کی چوتی تیرمی سنی میں جس کو چہچا کیا خسرہ نکال آتی تھی اس کے دنر پر جا کر دیواروں پر ٹھوک دیتے تھے لگڑی کہ آپ یہ باہر نہیں دیکھ لیں اور پیچھے سے کھانا دیتے تھے اور اسی طرح سے ان کے لیے گہرے پیل کھانے بنا رہے تھے تو پھٹے ایک عجیب مسئلہ ہوتے تھے تو امام کی اس طرح کی تمام بیماریوں سے کیا ہے دور پڑھنا موضع کائنار جب احد کے بعد آئے تھے دو یا تھی مہینے تک موضع کائنار چلنے پھٹنے کے قابل نہیں تھے زخم اتنے کاری لگے تھے عود کی جنگوں موضع کائنار اور لوگ کہتے ہیں کہ موضع کائنار کے جسم کے تمام سر سے پیار تک کوئی جگہ اسی نہیں تھی جہاں تلواروں کا زخم کا نشان نہ ہو اور موضع کی خصوصیں تھی تھی کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے دیکھو خدا جنگ میں یہ چھوٹ لگی ہے کبھی بھی نکار کسی اور دو تھی مہینے بعد بستہ سے اٹھے تھے چلنے پھٹنے کے لائے یہ بھی چھوٹ ہے یہ بھی زخم ہے لیکن یہ ہو نہیں ہے کہ جو آپ جا کر امام کے بعد بیٹھنے میں آپ کو تکلیم محسوس ہو امام کبھی بھی امام کی شخصیت کی بارڈور لگامیں امام کبھی بھی امام کی شخصیت کی بارڈور لگامیں خود امام کے ہاتھ میں کبھی بھی امام پر غصہ خوشیت کوئی چیز غالب کیا سکتا ہے محسوساً عرد فبائش کل لیا بے حیائی کی باتوں سے سب سے امام وجہ پر دور ہے کبھی امام سے حیاء کی خلاف کوئی بات آپ نہیں دیکھیں حیاء کی خلاف حرام حیلال کی بات دور ہے حیاء کی خلاف آپ کوئی بات نہیں دیکھیں معروفاً بالحلم والبرن فی یفاعہی امام وہ ہوتا ہے جو بچپنے میں اس کی قوت برداشت سب کے سامنے زبان سے بے خاص حوام ہوتی ہے معروفاً بالحلم یعنی اسی وجہ سے یہ جو تمام صفات ہیں اسی وجہ سے اب یہ ایک الگ بحث ہے اسی وجہ سے لوگوں کو سید شہدہ کے بیٹوں کے درمیان حضرت علی اکبر اور حضرت امام عزید نابتی درمیان بہت صرف فرق نہیں کر پاتے تھے کہ امام کون بنے گا کیونکہ عمل کے مقام پر دونوں کا عمل ظاہری لحاظ سے ایک ہے بالکل سمجھ بھی دیا رہا امام کون بنے گا کیونکہ جو اس گھر میں جو لوگ اپنی شخصیت سے عمل کو انجام دیتے ہیں وہ تقریباً برابر برابر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں امامت ایک خاص کیفیت کرنا ہے جو انسان کی حکم ہوتی ہے خدا کے حکم سے پردگار ہے کسی کو بھی چھتا ہے اور امام بنا دیتا ہے نہازا امام بچپنے میں یفاعی یعنی بہت جب سے چھوٹ پانے کا ہوتا ہے اس وقت سے کیا ہے امام حلم صبر و ضبط معروف ہوتا ہے سب کو بتا ہوتا ہے اس کا حلم بہت زبردست ہے یہ ایک اور چیز بتا رہی ہے ہم کو خدا ہم سب کو توفیق دے انشاء حدہ فرمائے اور سب سے پہلے میں اپنے دعا کروں کہ اس کا مطلب ہے امامت کی خصوصیت میں سے خصوصیت کیا ہے حضم ہے صبر پیشنس یہ بڑے عجیب بات ہے منصوب اندراد کے حفاظ پاک نامانی کی طرف امام خود اس بندی جاتی ہے یعنی جب بھی کوئی بات آئے گی نجاست باری بات نجاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پشاپ یا کوئی غلیص چیز یعنی کوئی بھی چیز ایسی معاشر کا کام جو کہ جس کے انتر طہارت نہ ہو مثلا گلی کے دھکڑ پہ چمدرے پہ بیٹھ کر زور زور سے ٹھٹے لگا تھا چیخنا ہزنا خرام تو نہیں ہے بہت اچھے اچھے لوگ ہمارے کراچی میں پہلے کلچر تھا ہر گلی کے دھکڑ پہ چمدرہ ہوتا تھا لوگ ماں بیٹھتے جائے کر اب تو سب عدد و نظر بھی ختم ہوئی ہے ماں پہ بیٹھ کے امام بیٹھ جائے اب وہ زور زورے ٹھٹے لگا ہے آنے جانے والے سے مزاب کریں اس موقع خرام ہے لیکن یہ کیا ہے افاف گلنگلی کردار کے مخالب ہیں کہ آپ کڑوے فرنج ہیں آنے آنے والے کا مزاب ہونا ہے یا کچھ بھی بات کریں اور لوگ جو ہے وہ اس طرح سے معاشر میں دیکھیں پر علم و الفض اندہ انتہائی پاندامنی علم و فضیلت اپنی انتہا بر ہوتی ہے امام کی ذات اچھا جب تک امام کا امام کا باپ یعنی پچھلا امام امام کے والد زندہ ہوتے ہیں مسللت علیہ امر و والدہ ہی وہ اپنے تمام کاموں کو اپنے والد کی طرف منصوب کرتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہہ گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کہہ گا کہ بھائے ہمارے جد رسول اللہ نے فرمایا pigs امام خیادر صاجم نے یہ فرمایا کون فرمائیں امام خیادر صادق امام بن صاحب فرمائیں کے میرے والد نے یہ حکم دیا ہے تم کو کوئی ہی نہیں کہہ کہ میرا والد کے حکم کی روشنی میں کرتا ہے اس کی اپنی کوئی نظر نہیں کرتا سامتا اور منصوبی حیاء نہیں اور آخری پہچان یہ ہے کہ خاموش رہتا ہے امام وقت جب تک اس کا باپ زندہ ہے آپ یہ یاد دیکھ دیجئے ہاں تو ملتا ہے اسی طرح سے رسول خدا کی زمانے میں مولا کارنہ نے نحش و بلاغا کے خدمے دیئے ہیں یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں دیئے یہ خلافت اولہ کے زمانے میں بھی نہیں دیئے یہ خلافت ثانیہ کے زمانے میں بھی نہیں دیئے یہ خلیفہ سمود کے دور میں بھی نہیں دیئے کیونکہ یہاں پر امام کے پاس موقع نہیں تھا رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا موجود تھے یہ پانچ سال کے عرصے میں خدبے دیئے جس کے اندر کئی مہینے تقریباً ایک سال سوا سال جنگ رہی ہے اور مولا کائنات کو کتنی مشکلات کا سامنا تھا کتنی تیارنیاں کرنی پڑھیں تھی اس دوران امام نے خدبے دیئے اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں خاموش تھے امام حسن کے جو خدبے ملتے ہیں ہم کو جو امام حسن نے خدبے دیئے وہ مولا کائنات کے حکم سے بیٹا حسن نمبر پر جاؤ خدبہ دے اس سوال کا جواب تھا جاؤ میں نے بیٹے حسن سے پوچھو اس طرح سے یہ واقعات ملتے ہیں لہذا امام اپنے والد قسم میں خاموش رہے ہیں اور مولا کائنات کے دوران بہت بچمندے میں تھے مولا جب اعتقاد کر جائے اس کا مطالب لہذا جو اصلی بات ہے مولا کائنات کا جو پدر اور والد اگران کی وہ رسول خدا ہے کیونکہ تمام کی تمام علمی حیات رسول خدا نہیں آتا کی وہ کیسے دوران خاموش رہے ہیں اب باب تک بات آتی والد تک اب امام فرمانا ہے فائزن قضد ملتہ کا بات لے گئی جب امام وقت کا باب مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے فشتا جاتا ہے اللہ ہم نے متحد نہیں مقادراللہ ایزا مشیر نہیں خدا کہوں خدا کو مشیر کے طرح ہم اپنے مولد لے تخت پر بات دولارے گئی اور خدا کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ اب موسیٰ کازم چلے گئے اب امام کون بنے گا امام محجیزا ساتھ تو پھر پروردگار آدم اس کو مجد بناتا ہے اپنے بات دو پر اپنی باپ کے زمانے میں یہ امام محصول مجد نہیں ہے کیا مطلب مجد نے کی پھر یہاں سے غلط مرتب نہ چلے گا زیادہوں کے یعنی امام موسیٰ کازم جب تک امام جابر سادر زندہ ہے امام موسیٰ کارکو میرے آپ کی طرح ہے نام سوکتا جیسی چھٹے امام میں اتخاذ ہوا شہید ہوئے ایک دفعہ امام موسیٰ کازم کو ہل آیا نہیں ایسا نہیں ولی کہ جب پچھتا امام چلا گیا اب امام موسیٰ کازم علیہ السلام کے ذریعے تمہیں ہدایت لے گی ہے اس کو میں واقعے کے ذریعے سمجھا دوں ایک واقعہ ہوا مولا کائنات سے لوگ نے کہا کہ آپ دیئے کر دی آپ کے بابا ہوتے دیئے کرتے میں بحث ہوئی تو امام صلی اللہ علیہ السلام نے کہا یہ واقعہ خود عمی ممتی کا رسول خدا کی ساتھ بھی ہو چکا کہ تم نے مجھ سے جھگڑ رہو آ کر اگر رسول خدا میری بار کی گواہیت دے تو مان دو گے کہا کیا مان دو گے پاہا امام صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کہ اگر میرے بابا آ کر میری گواہیت دے کہ میں نے جو کام کیا وہ صحیح کیا ہے تم تو مان دو گے تم نے میرے بابا کے اصحاب تے صحابی تھے تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے اور احترام کرتے ہیں مان دو گے یہ میرے بابا کہا کہ ہاں دیکھیں کہاں سے اینکہ علیہ نے بیتا ہے تو شہیر ہوئے دوہن کر کے آ چکے اب امام صلی اللہ علیہ السلام نے کہا بھائی تو اس کا تم سے کیا کام ہے یہ ہمارا کام ہے بھائی نے دیکھا ہوگا کہا کہ دور کر نماز پڑھیں دعا پڑھیں سلطن کی پیشے دیکھے گا مولا کھانا تشہر کی حالت میں جو مجھے روائے پیٹھے ہو لوٹ حیرام ہوئے مولا کھانا کھانا دیکھو لائی سب مہییت ہم نے سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا لیکن اس وقت حجت امام حسن ہم اس حدیث کو سمجھ دیجئے کیا مطلب اس وقت حجت حسن مشتبہ ہے یعنی اگر یہ کہہ دے کوئی ہم نے تو خود علی بن عبی طالب سے سنا کہ ہم نے سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا لہذا میرے ذہن میں ہے شیطان میرے ذہن میں ہے شیطان حسن مشتبہ دن کو بات سو تم بڑے ہو تمہارے بابا میرے بابا تم بڑے نہیں ہو تم سے بڑے تمہارے بابا ہیں تو تمہارے بابا زندہ ہے جب تک وہ زندہ ہے ہم تمہارے بابا کیوں مالیں تو ہم جو پشتی باتیں علی بن عبی طالب سے علی کی زندرقی میں سیکھ چکے تھے جب تک سامنے تھے ان پر عمل کرتے رہیں گے اور جو نہیں باتیں پیش آریں گے وہ تم سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ تمہارے بابا زندہ ہے زندہ ہے تو ہم کو آگا بتائیں اپنے آپ کو تاکہ ہم ان سے بات ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تو مادہ نے کیا کہا ہم کے سجنے مار جاتے ہو مردہ نہیں ہوتا زندہ ہوتا ہے لیکن خبردار بہانے بازی کنچھا دے گی کہ میرا جندہ ہے حسن مشتبہ حجت ہے تم پر حجت حسن مشتبہ یعنی تم تو اپنے عمال کو چیک کرو گے اب امام حسن کے ذکر یعنی اس وقت ہم کس کی امامت میں جینے ہیں امام زمانہ کی ہمارا امام کون ہے اس وقت امام زمانہ یعنی وہ جو گیارہ امام ہیں اب ان کی قبر کے سامنے جائیے نا تو اس وقت تو امام زمانہ امام ہے تو آپ مت کہیے گا السلام علیکہ اے میرے امام مولا اسلام حافظ کیونکہ وہ امام اس وقت نہیں وہ بھی امام ہے گیارہ کے گیارہ اس وقت ہمارے امام ہیں چاہے تو انہوں سے چلے جائیں امام زمانہ بھی ہمارے امام ہیں لیکن حجت خدا اس وقت کون ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے آمان ہم اپنے آمان کو چیک کر سکتے ہیں وہ امام زمانہ ہے اب وہ غیبت ہے ظہور ہوتا وہ ایک الگ بات ہے لیغازہ یہ بات فاضح ہو جائے کہ ہمارے بارہ امام ہیں اور وہ اس وقت بھی امام ہیں خفے سے جو مر جاتا وہ مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے لیکن تم جا کر دیکھو کس کو خساند نیلی کو حسن مشتبہ ٹھیک ہے اچھا یہاں تک بات ہو وَجَمْعَلَهُ الْعُجْ حُجَّتَ عَلَائِ بَادِ پروردگار اپنے بندوں پر مجد قرار دے لیتا ہے بعد میں آنے والے امام کو وَغَيَّمَهُ فِي بِلَادِهِ تمام شہروں میں اپنے سرپرست قرار دیتا ہے وَعَيَّدَهُ بِرُوحِهِ اپنی نوخ کے ذریعے امام معصوم کی تائید فرماتا ہے وَعَتَاهُ عِلْمَهُ جو پروردگار امام معصوم کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے وَعَمْبَأَهُ فَضْلَ بَيَانِهِ فَصْلَ بَيَانِهِ پھر پروردگار اسے خبر دیتا ہے امام کو کہ کس طرح سے بات ایسی کرو جو فیصلہ کرو جس میں لَيْتَ لَعَلَّا أَمَّا لَكِنْ اَقَرْ مَغَرْ کِمُنْ جَائِشْ نَوْمْ یہ خدا امام وقت کو سکھا ہے وَسْتَوْدَعَهُ سِرْ رَهُ اپنا راز امام وقت کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا ہے وَانْتَدَبَهُ جَعْزِمْ عَمْرِ اپنے عظیم عمر کے لیے امام کو پکارتا ہے اور یہ وہ ایک پیشتے والے جبنے کے تقریباً حفن آنا ہے وَنَصَبَهُ عَلَى مَنْ لِخَلْقِهِ اور آنے والے امام کو جی صورت امام ہے اپنی مخلوق کے لیے ایک پرچم کی طرح لگا کر لگا دیتا ہے پرچم کا مطلب کیا ہے پرچم جو لگتا ہے کیا مطلب ہے آپ مولیس کے آفس میں جاتے ہیں آپ بھی کافیس میں دور سے جھٹا آپ کہتے ہیں یہ کوئی حکومت کا آفس ہے دور سے نظر آ رہا ہوں یعنی امام اگرچہ اپنے گھر میں لیکن اگر تم امام کے پاس چلے جاؤ پہن جاؤ اس کی خصوصیات کو دیکھو تو تمہیں یہ شک بھی دی باقی رہا کہ یہ امام نہیں ہے تم امام کا پہنچ جاؤ دنیا کو دیکھ کر آجاؤ دنیا کے لوگوں کے ساتھ گفتو کر کے آجاؤ امام کی خصوصیات ایسی ہوتی ہے کہ امام ایک پرچم کی طرح ایک علم کی طرح سب سے الگ سب سے بلند ترید اس کا وجود ہوتا ہے کیا مطلب اس کی نسال بھائی کون ہے امام خوراسان سے آتا ہے وہ کہتا ہے امام کون ہے کہتا پتا نہیں مجھے نہیں پتا مدینہ میں آیا پریشان کیا کر امام کے ایک چیزر بھائی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے امام رسول اللہ کچھ خونس نہ آئے ہوں خوراسان سے پر سوالات نہیں ایک علم ایک علم افسر بھی آتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے رونا بھی آتا ہے دل بھی ہوتا ہے حسی بھی آتا ہے تو امام کے چیزر بھائی کہتا ہے کہ اچھا کھولو کھول کے پڑھ کے سناؤ سوال کی کہتا ہے ربیس بھائی اگر پڑھ کے تم جواب کر دیں تو آیت اللہ خلان کی دفتر میں تمہیں فرق کیا ہے اللہ تلقوان ماس کو کہتا ہے خونس تو کہتا ہے خونس بھی انشاءاللہ بھی بات نہیں کر دیں آتا ہے اس کا پتا کوئی بتا رسول اللہ ایک خبر کے سامنے آتا ہے کہتا ہے رسول اللہ آپ کے شہر میں آئے ہوں یہ سوالات کس کے پاس لے کر جاؤں آپ کو جو گالیاں دیتے ہیں آپ کے اولاد کون کے پاس جاؤں یعنی یہ جبلہ بتا رہا ہے بہت ہنپر سے یہ اوبال گیا تھا کہاں جاؤں زچ ہو گیا تھا تک ہو گیا تھا یہودیوں کے پاس عیسائیوں کے پاس مجوسیوں کے پاس کس کے پاس جاؤں بتائیں گے آپ بتائیں تھوڑی دیوار دیکھیں آدمی آنے کہتا ہے عجیب مہداد اپنے مہداد کہتا ہے کون ہے مہداد نام دے کر کہتا ہے اس کا ہی اس کا نام دے کر کہتا ہے کہ آؤ چلو جاتا ہے تو امام محمد صلو اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے کہتا ہے سلام علیک جو بھی کہتا ہے جبنہ رسول اللہ سوالات ہیں تو سوالات ابنم آید کے مطابقی کے بغیر میں انگلہ کھولے بے سوالات اس دفاع پر لکھی ہوئی نظر آتے ہیں اور امام کہتا ہے کہ فلانی خورا صلو اللہ مہتنا خونس یہ آتا فلانی مہتنا فلانی یہ تنا کہتا ہے ہاں اس بی بی کا اس خاتون کا شدیتہ کا خونس کھان گیا جو چار دیرم تھے اور دو بارش کبڑا تھا تو جو آدمی خورا صلو اللہ میں بیٹھ کے اچھا آج کل تو کہہ سکتا ہے کہ آپ کو بھیجا جو بیر فقیمیوں نے آج کل آفیس میں بھیجتے ہیں اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ بیچارہ کہتا ہے آپ کی پرابلم کیا ہے وہ بتاتے ہیں وہاں سے وٹس اپ کر دیتا ہے بیر صاحب کے پاس اچھا جاتے کہتا ہے بیدے وہ توہیں تنکھا بھی بڑھ جائے گی یہ کہتا ہے زبردست ہوئے ہیں زبردست ہوئے ہیں اب تو خیل یہ لیک ہو گیا مسئلہ تو پہلے بتایا گیا کہ ایک کمرے میں بٹھاتے ہیں اور وہاں پر ایک کیمرے لگا دیا تھے پاکستان میں کارچی نے پکڑا ہیا تھا یا پتا نہیں انڈیا میں بھی ہو سکتا ہو تو وہ ایک آدمی سنتا رہتا ہے ہسٹری مناتا ہے ہم کو بھیج دیتا ہے اب وہ سب بتا رہے ہوتے سب بات ہیں تو بھائی بھائی سے ہم کچھ نہیں تھا کہ پورا سان سے میں چھتا ہوں ایڑ بھائی نے دو بھائی نے بھائی پہنچا ہوں مدینے میں کیسے پتا لگیا اس آدمی تو پورے پوری دنیا میں گھول ہو کوئی آدمی نہیں بھی لگا جو مند دفاع پہ کینگلر تمہیں سیل توڑے میں جواب اک کے لئے کوئی آدمی نہیں بھی لگا جو کہے گا شدیدہ کا خمس چار درم اور اتنا بڑا کپڑا تھا وہ کہاں گیا تو یہ علم ہے پرچم ہے یہ خصوصیت مدینے کے کسی آدمی میں کسی آدمی میں نہیں تو بجالہ خو کہاں گیا نہ سب وہ علم اندخل کے لئے بجالہ خوشت قرار دیا ہے اپنے دین وادوں کے لئے جو دین پر خدا کے چھتنا چاہتا ان کے لئے روشنی قرار دیا ہے اپنے بندوں کے سروراس قرار دیا ہے پروردگار راضی ہو گیا ہے کہ یہ ہستی امام بنے پروردگار امام راز دے دیا ہے اپنا عرد دے دیا ہے اپنے تمام فرائض اپنے حدود دین کی تمام بتا دی ہیں لہذا سب کو جن میں لہذا امام عدل کے ساتھ قیام کرتا ہے یعنی کیا مطلب امام جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ این عدل ہوتا ہے کب جب جاہل لوگ نادان لوگ پھز جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں وہ کہے ہمیں نہیں سمجھنا رہا ہم کیا کریں غلہ صحیح کی بات چھوڑ دیں یہی نہیں پتا کہ کیا کریں تو امام اس وقت بلکل صحیح تریف کام کو انجام دیتا ہے وہ تحیر اہل جدل جب بحث کرنے والے پھز جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو امام بلکل صحیح بات کو آ کر بتاتا ہے بلکل اس ساتھیں پھر اٹھتا ہوا دور ہے امامی شیزارت میں وہ شفاہ نافع وہ شفاہ ہے کہ جو نفع دیتی ہے آرد یہ سمائل میں آسکتا ہے کہ وہ شفاہ جو نفع دیتی ہے جب دماؤں کے سارٹیفیٹ پتہ لگ گئے انٹی بارٹی کھائی الحمدللہ انفیکشن ختم ہو گیا کنٹی پر خونہ اثر ہو گیا شفاہ مل گئی خانسی زن لیکن بیدے میں اثر ہو گیا شفاہ ایسی ہو جو کیا ہو نافع ہو بالحق العبدال اس حق کے ذریعے جو روشن ہے وہ بیان اللہ وہ بیان وہ ڈسکرپشن وہ توزی بزار جو لاہے ہیں لاہے ہیں یعنی جب چاہم دیخل آتا ہے اس کو ایکنے لاہے ہیں لیکن سامنے آ چکا ہے وہ بیان بلکل ماخرج ہر جگہ سے امام دکھان لیتا ہے اللہ تریخ منحج اس رسلے پر جو صحیح طریقہ ہے اسی طریقے پر جس پر اس امام کے تمام اب یہ آپ نے خصوصیہ سنی امام سنی کچھ ذہن میں رہی کچھ نہیں رہی اب آٹھ چھڑے امام فرما رہے ہیں اب مجھے بتاؤ یہ میرا جمعہ اب مجھے بتاؤ جو ایسا انسان ہے جو حسین قاظم ایسا ہو جو محمد باقر ایسا ہو جو سنت اللہ دین ایسا ہو اس کے حق کو اپنے کوئی ٹھوکرائے امام فرما رہے ہیں اللہ شقی بدبخت کے لوا کون ایسا کام گیا اور جان پوچھ کر جو انکار کرے وہ سوائے کون راکی کون خوب توجہ کیجئے امام جو دو دفت لائیں بڑے خوبصورت لائیں یعنی اس کے ہم کو نہ پہچانیں کہ پر بڑے دکھا مجھے پتہ ہی نہیں ذہن اللہ دین میرے مدینہ میں رہتا مجھے پتہ ہی نہیں ذہن اللہ دین یہ خصوصیات تھی امام فرما رہے ہیں تو بدبخت تھے بدنصیب تھے جو اسی گلی میں اسی شہر میں رہتے ہوئے سیدہ سنجاد کو نہیں پہچانے خصوصیات بتاتا رہا ہوں میں چندے کا انتاز کبھی سیدہ سنجاد کو بیٹھے دیکھا رستے کے اوپے چمترے کے اوپر کبھی سیدہ سنجاد کو لہو دیب کی مجھے سے بیٹھے دیکھا کبھی سیدہ سنجاد کو سمزی وادے سے درتے جھگردے دیکھا قصائی سے درتے جھگردے دیکھا کبھی کسی خاتون کے ساتھ امام سنجاد کمور کے لوگ جب مدینہ آئے بائیس سال تئیس سال ہمارے امام سنجاد چوبیس سال ہمارے چوبیس سال کا رقم کیا کچھ نہیں لیکن یہ چوبیس سال ہر چوبیس سال بعد تم یہ دیکھ رہے ہو سیدہ سنجاد کا چلنا پھٹنا اٹھنا بیٹھنا سب اس کے باوجود تم نہیں مان رہے بڑے بل بخت ہو بہت بدنصیب ہو امام کے جملائے شکل اور جو جان پوچھ کر ڈھکر آرہا ہے اللہ غوی یہ گھمرا اور اس سے آگے بڑھ کر ایک دفعہ یہ کہ میں نعوذ اللہ فاکم پہ دار امام سنجاد کو نہیں سمجھ رہا میں بدبخت ہوں اس حدیث کے مطابق میں جانتا ہوں امام کی بات کو نہیں مان رہا میں گھمرا ہوں اس سے آگے بڑھ کر کیا کہاں میں میں دوسروں کو بھی امام سنجاد تک نہیں پہنچنے دے رہا امام نے فرمایا اب یہ آخری مرحلہ اس کے بعد کوئی واپسی کا راستہ نہیں اللہ چرید اللہ جلدہ والا جو امام سنجاد امام سنجاد میں مثال دے رہا ہوں جو آئمہ تک پہنچنے ہیں خود پہچاننے کی کوشش نہ کریں یہ بدبخت بدنصیب کھٹکار پڑی بھی اس میں جو جان پوچھ کر امام کے پیغام کو ڈھکر آئے شخصیت کو یہ گھمرا پر اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی ساتھ کو اس طاقی کر رہا ہے یہ خدا کو بدنصیب کے ساتھ گھوڑ کے دیکھ رہا ہے یہ خدا کیا کر سینہ تانکر کھڑا ہو رہا ہے یعنی کس کے برابر یہ میرا جوندہ ہے شیطان کی بریز کے بنا پر ہے کہ آدم کو سنجھتا نہیں کر رہا امام بابر کو مان نہیں مان رہا جانتا ہوں سب کچھ ہے نہیں مان رہا اور دوسروں کو بھی نہیں جانے تم کہا یہ آخری حد امراہی پس اللہ علیہ سنجاد اچھا ایک اچھی بات دیکھی مجھے تلال کے سلسلے میں تو اطلاد کہتے ہیں بلو عبدالقیس کے قبیلے کی ایک شاہ ہے اطلاد علیف تیل علیف تیل لام علیف تیل اطلاد اس کو اطلاد اور امان بھی کہا جاتا ہے امان کے اطلاد بلو قیس کی شاہ ہے کیونکہ قدیم زمانے سے رہنے میں نے تلال کا معنی کیا بتایا تھا قدیم ترین مال وہ آپ کے پاس بیس سال سے میں نے پاس دس سال ڈالر پکھا ہوئے کیونکہ قدیم زمانے سے رہ رہے ہیں امان کے اطلاد اب انہوں نے بڑھے گا یہ یہ تو لغت والا دکھائے اطلاد امان کون ہے یہ لوگ تو بدل قیس کے ایک شاہ دی اور یہ لوگوں نے اب تو امان کے بارے نہ ایک بار بات بتاؤں کہ انہوں نے زکاة بننے سے انکار کر دیا باتا زکاة ہم نے کہ اسی کو جس کو اٹھارہ سے جس کو رسول سے کھڑا کیا یہ امان کے بارے میں بلتا ہے اور سیدہ ہمیری جو تھے وہ بہت بڑے شائن ہیں اے بیدن پہ امان کے یہاں پر ایک سمائی دیکھ جگہ ہے رسطاب کے آس پاس شائع ہے وہاں پر ایک صحابی کا مزار کی فتہ نہیں ہم تو گئے کیلئے کیا فتہ کر دیا اس کو رسطاب کے پاس یہ خون کر رہے ہیں ہمائی میں ہے اچھا اسی نظم والا کہنا ختموں کے دشانہ جو ہے برس کیزیں وہ بہت نہیں ہے کہ اگر ایک گروہ ایسا ہے جو زکاتین سے انکار کر رہا ہے تو مالا کہنا ان لوگوں سے ملنے نہ آئے کچھ بہا یہ بھی لگتا بارے دیس میں باتیں ہیں اور بڑے عجیب باتیں جب میں نے دیکھا اس ٹھیک ہے ہماری بات نہیں ہے یہ ہماری بات نہیں ہے یہ یہاں کے دوم کی بات ہے کوٹنزشنل نے کہا تو ان تو توقع تھی بڑے بڑے گروپس ہیں سب ہیں تو ان کو عقید ہی ملی میں لگتا کہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ وہی چلتا ہے ابھی تک زکا تک زمانہ وہی چلتا ہے